ایک لونڈی تھی وہ بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج لگایا کرتی تھی اور بادشاہ پھولوں کے اوپر سویا کرتا تھا مدتیں بیٹھ گئیں جب سے ہوش سنبھالی یہی وظیفہ تھا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج بچا دی جاتی بادشاہ کے اس پھولوں بری سیج پہ استراہت کرتا گوڑی ہو گئی ایک دن پھولوں کی سیج سجائی کے دل میں ایسے خیال آ گیا کہ میں سیج تو سجا کے چلی جاتی اور بادشاہ کے لیٹ جاتا ہے میں بھی تو دیکھوں کہ پھولوں پہ سونے کا لطف کیا ہے تو وہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے پھولوں کی سیج پہ لیٹ گئی سارے دن کی تھکی ہوئی تھی آنکھ لگ گئی بادشاہ وقت پہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک لونڈی اس کی سیج پہ سوئی ہوئی ہے بڑا غصہ آیا بادشاہوں کی غیرت ہوتی ہے اس غیرت کی وجہ سے اس نے جلاد کو بلایا اسے اٹھاؤ الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے باقی لونڈیوں غلاموں کو پتا چل جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی ہے اس لونڈی کو وہاں سے دبوچا گیا الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد کوڑے مارنے لگا وہ روتی چیختی چلاتی اچانک روتے روتے اس نے ہسنا شروع کر دیا جب وہ ہسینا تو بادشاہ نے جلاد سے کہا رکو اور اسے پوچھو روتی کیوں تھی اور اسے یہ پوچھو کہ ہستی کیوں ہے تو جلاد نے کہا کہ کیوں روتی تھی اس نے کہا جب کوڑا لگتا تھا تو جان نکلنے کو آتی تھی میں روتی نہ تو اور کیا کرتی کہا یہ بات تو میری سمجھ میں بھی ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں تو ہستی کیوں ہے کہا مجھے ہسی اس بات پہ آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سیج پہ سوئی ہوں تو اتنی مار کھانی پڑ رہی ہے تو جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ دنیا کے اوپر جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں ہم نے اس کا حساب دینا ہے اس دن ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے یہ قرآن ہے ایک ایک نعمت کا ہمیں حساب دینا ہوگا آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام لگا لے زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی آنے والا ایک ایک لمحہ یادِ الہی میں بسر کرنے کا عزم کریں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے رسول کریم کے دامن سے جڑ جائیں گے تو یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے اور اگر ان کے دامن سے نہ جڑ پائے تو پھر سوائے رسوائی کے اور کچھ مقصوم اور کچھ مقدور نہیں ہے آج کا مصطفی اجتماع نوجوانوں کو پوری دنیا کو پر سننے والوں کو یہی میسج دیتا ہے کہ حضور کے ساتھ اپنی وابستگی کو اپنی دل بستگی کو اپنے تعلق خاطر کو مضبوط کر لو اپنا سارا کچھ حضور کے نام کر دو ان سے وابستگی اور ان سے الفت کا ربط و رشتہ جب قائم کر لوگے تو پھر دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر برنا یہ دنیا بھی مشکلوں عذیتوں اور تکلیفوں سے گزرے گی اور آخرت کا حساب اب بھی باقی پڑا ہے مختصر زندگی ہے آئیے اللہ کے حضور سچی توبہ سے اپنے آخرت کے معاملے ساف کر لیں ایک آنسو سے ماضی کے سارے گناہ دھوئے جا سکتے ہیں ابھی سورج مغرب سے تلو نہیں ہوا ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اس کی رحمتوں کے در کھلے ہیں آج کی توبہ کل کی بہتری کی زمانت اور آج کی ڈٹائی کل کے پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ می تو پھر کس کام کا اور اگر ان سانسوں کے بدلے سجدہ ہو جائے ان سانسوں کے بدلے قیام ہو جائے رکوع و سجود ہوں رسول کریم پہ درود پڑا جائے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے تو یہ سانسیں کام آگئیں وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی سانسیں اللہ اس کے رسول کے نام وقف کر دیں اور وہ بدنصیب جو اپنی سانسیں اپنا وقت اور اپنی قیمتی زندگی برباد کر رہے ہیں اب بھی وقت ہے اب بھی موقع ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے سورج مغرب سے تنور نہیں ہوا در رحمت کو شادہ ہے آئیے میں اور آپ اللہ کی حضور سچی توبہ سے اس کی چوکھٹ پہ حاضری دیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جس شوق و محبت سے جس پیار کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں کافلوں کو تردیب دینا پھر زمداری کے ساتھ یہاں تک لے کر کے آنا یہ ایک کٹھن کام تھا اور ادارت المصطفیٰ کے زمداران نے پاکستان کے مختلف شہروں میں محنت کر کے کافلہ سازی اور پھر یہاں تک ان کے پہنچانے میں جو مشکتیں سہی اللہ اس کا انہیں عجر اطاق فرمائے اور علماء مشائخ عالی مرتبت بزرگ جو لوگ تشریف لائے میں سب کا شکر گزار ہوں اور ادارت المصطفیٰ کے ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ اور جملہ معاونین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ سند فراہت پا کے آج معاشرے کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے اتر رہے ہیں اللہ ان کی مدد کرے ہر عمل کا ایک لطف ہے ہر عمل کی ایک حلاوت ہے اور وہ حلاوت بندہ اتنی دیر تک اس سے متمتے نہیں ہو سکتا اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا اور وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے باطن میں انوار چپکے تو رزقِ حلال کا اتمام کر رہے ورنہ سینہ روشنی نہیں ہو سکتا جو ورزی کر رہے اگر رزق پاک نہیں ہے تو سینے میں روشنی نہیں آ سکتا اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی حلاوت نہیں مل سکتا نماز پڑھتا ہے سجدہ کر رہا ہے بس ایک مشک کر رہا ہے لیکن اس کی ایک حلاوت ہے اس کا ایک سرور ہے اس کی ایک لذت ہے اس کا ایک کیف ہے جو مومن کے سینے کے اندر جو ہے وہ پچھا جاتا ہے ذکر کا ایک مزہ ہے نا اس مزہ کو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں نا اندر بوٹی مشک مچایا ات جان پھلنٹے آئی ہو پھر وہ کیفیت بنتی ہے کیا نہیں بنتی ہے تو وہ سرور بندے کو نہیں ملتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی اگر نظر بگڑ جائے تو من سنا ہو جاتا ہے اندر کچھ نہیں رہتا اور پھر اگر انسان زنا جیسی بری خسرت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا تو دور کی بات ہے لا تقرب الزنا اس بری خسرت کے قریب بھی نہ جانا اس لیے مبادیات سے بھی روک دیا گیا مبادیات سے بھی بنا کر دیا گیا تو فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے دعوت بنا دی اس طرح کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت بنا دی اور اس عورت نے اپنی عصمت اور اپنی عبرو کی حفاظت کی اور اس کو کہا پیچھے ہٹ جا مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے اور اسی طرح کسی مرد کو کسی عورت نے دعوت بنا دی اس نے کہا فَقَالَ إِنِّيَ خَافُ اللَّهُ مَيَ اللَّهُ سَي ڈرْتَا اللہ اکبر تو حضور فرمایا اس کو یہ عزاز پلے گا امام یافعی نے روز ریاہین کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور تھا بڑا پارسا اور بڑا خوبصورت دل کا بھی سترا تھا ظاہر کا بھی سترا تھا من بھی سونا تھا اور تن بھی سونا تھا بڑا خوبصورت تھا ایک عورت خریداری کے لئے آئی اس کا دل فریفتہ ہو گیا اور اس نے ایک ترکیب سوچی اور دوبارہ آئی تو بہت زیادہ کپڑا خرید لیا اور مال کے دکان سے کہنے لگی کہ میری کٹڑی باری ہو گئی ہے اس نوجوان کو کہو کہ میری گھر چھوڑ آئے مالک اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اس نوجوان کو اس کے ساتھ بھیج دیا جب وہ گھر میں داخل ہوئی نوجوان کو گھر میں لے گئی باہر سے دروازہ مکفل کر دیا اور اس کو دعوتے گناہ دی اس نے کہا انہی خاف اللہ میں تری بات نہیں مان سکتا اس نے کہا کہ آج تجھے میری بات ماننا ہی پڑے گی حیاسوز لباس بھی اتار پھینگا اور اس کو دعوتے گناہ دینے لگی یہ شیطان کا انتہائی سخت جال ہے اس جال میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پھانس لیا اب اس نوجوان کو وہ ورغلاتی ہے کوشش کرتی ہے لیکن نوجوان ہے کہ اپنی نظروں پر پہرے بٹھا یہاں کے بند کر رہے تک اس نے بڑے ہیلے کیے بڑے جتن کیے لیکن وہ نوجوان صرف سونا ہی نہیں تھا اللہ کا ولی بھی تھا اس نے بہت جال پھینکے لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا خیر وہ نوجوان کے دل میں بات آئی کہ شیطان کا یہ جال انتہائی خطرنات جال ہے ابھی تک تو بچتا آ رہا ہوں ہو سکتا ہوں کہ بھی اس کے جال میں پھس جاؤں اس نے کہا کہ مجھے بات روم میں جانے دو پھر میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں وہ اندر چلا گیا پا خانہ کی اپنے ہاتھوں پہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی عورت کا سارا نشہ اتر گیا دروازہ کھول دیا اس نے کہا چلا جا تو تو کوئی دیوانہ اور مجنون شخص ہے جب وہ دروازے سے باہر نکر رہا تھا دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا مالک میرا تان گندہ ہو گیا مان تو سترا رہا کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہی امام یافی لکھتے ہیں کہ باہر پھر ایک چشمہ تھا وہاں جا کے اس نے غسل دیا اور جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و امبر کی خوشبو آتی رہی اب جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے دفن کر دیا یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی یہ عزاز دیا اللہ نے اس کو یہ تقریم دی بعض روایت میں اس کا نام مغیرہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کا نام مغیرہ مشکی رکھ دیا کہ وہ مغیرہ جس کے بدن سے خوشبو آتی تو فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوتے گناہ دی اور اس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب پر لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ موسیقی